اب ذرا ہور کیجئے تیسرا شخص وہ کون ہے فرمائے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْعَاجِدِ وہ لوگ جن کے دل مسجد سے ٹکے رہ گئے جن کے دل مسجد میں لگے رہ گئے فرمائے کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان لوگوں کو جو مسجد سے ہر وقت تعلق قائم رکھا کرتے یہ نہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ کے دن فرمائے نہیں نہیں وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْعَاجِدِ جن کے دل مسجد سے ٹکے رہتے تھے ہر وقت معلق رہتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں فرمائے یہ ہر وقت مسجد میں ہی رہتے تھے مسجد میں فرمائے کچھ لوگ مسجد کی وہ انٹیں ہوتے ہیں کچھ لوگ مسجد کے مینار ہوتے ہیں کچھ لوگ مسجد کی میخیں ہوتے ہیں جو ہر وقت مسجد میں ٹکے رہتے ہیں فرمائے وَقَلْبُهُ مَعَلَّقٌ فِي الْمَسْعَاجِدِ وہ لوگ جن کے دل مسجدوں میں آباد رہے فرمائے وہ لوگ جو ہے کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے وہ سائے جو ٹھنڈا سائے ہوگا جس دن اور کوئی سائے نہیں ہوگا جس دن اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا اللہ اپنے ان بندوں کو اپنے سائے رحمت میں جگہ اطا فرمائے گا حضراتِ زیوہ کاردرہ غور کیلئے یہ مسجد کے ساتھ تعلق مسجد سے اتنی محبت کرنا جو مسجد کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے اس کا دل مسجد میں جمع رہتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی جستجو ہوتی ہے کہ کب دوسری نماز کا وقت آئے گا حضور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے میرا رب فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے اور میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا دیکھو تسی یہ میرا بندہ میری یاد کے لئے ایک نماز پڑی اب دوسری نماز کے لئے لگا بیٹھا ہے کہ کب وقت ہوگا اللہ کی میں عبادت کروں گا میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دی کہ جس کا مسجد کے ساتھ کتنا کل بھی میلان لیکن آج ہماری حالت کیا ہے حضور آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا مومن کی مثال مسجد میں ایسے ہے جیسے فرمایا مچھلی پانی میں ہے یعنی مچھلی جب تک پانی میں رہے قرار پکڑتی ہے اس کو سکون آ جاتا ہے اور فرمایا منافق کی مثال مسجد میں کیسی ہے فرمایا جیسے پرندہ جو ہے وہ کسی قید میں آ گیا ہو وہ پرندہ ہر وقت جس تجوہ میں ہے کہ کب یہ پنجرہ کھلے اور میں نکل کر اڑ کر بھاگ جاؤں فرمایا یہ منافق کی مثال ہے صاحبانِ زیوکار آج ہمیں اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے آج ہم ہمارا ایمان آج ہم دعوے کرنے والے کہاں کس حد تک ایمان کے اندر موجود ہیں کہ آج مسجد میں ہمارا دل لگتا یا نہیں لگتا یہ ہفتے میں صرف ایک دفعہ جو ہے چند لموں کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم وقت نکال کر آتے ہیں اور گویا احسان کر کے جاتے ہیں کہ ہم نے تو جمعہ کی نماز ادا کر لی فرمایا جن کا دل مسجد میں ٹکا رہتا ہے فرمایا وہ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن میرا رب ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ آتا فرمائے اور حضور آقا علیہ السلام نے مسجد کی اہمیت ایک بڑھیا تھی حضور کے دور کی وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتے تھے جب ہر کوئی چلا جاتا یہ آج بھی ہمارے دہاتوں میں اور کچھ عرصہ پہلے اگر آپ چلے جائیں تو ہماری بڑھیاں امہ جو ہوتی تھی وہ مسجدوں کی صفائی کیا کرتے تھے فرمایا حضور کے دور میں ایک عورت تھی بڑھی تھی وہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے حضور کو بڑا اس کا عمل یہ پسند تھا کچھ دن گزرے حضور نے پوچھا سیابا سے وہ بڑھیا آتی نہیں ہے مسجد کی صفائی کرنی خیر تو ہے سیابا نے ارض کی یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا میرے آقا نے فرمایا انتقال ہو گیا یا رسول اللہ اب وہ کمزور سی عورت تھی اس کا انتقال ہوا ہم نے آپ کو تکلیف ہی نہیں دی حضور نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا یا رسول اللہ ہم نے چھپ کے سے اس کا جنادہ پڑا اور اس کو دفنا دیا فرمایا وہ کوئی عام عورت نہیں تھی وہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی ارے اللہ نے اس کو کتنی عظمت عطا فرمائی فرمایا مجھ محمد کو اس کی قبر پر لے جاؤ میرے آقا اس کی قبر اس بڑھیا کی قبر جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی میرے آقا نے فرمایا یہ کوئی عام عورت نہیں ہے بلکہ اللہ عزبجل نے اس کو انتخاب عطا فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی ہے فرمایا یہ جو کورا کرکٹ مسجد کا ہوتا ہے یہ کل قیامت کے دن یہ حوروں کا حق مہر ہوگا یہ حوروں کا حق مہر ہوگا یہ جو مسجد کا کورا کرکٹ ہوتا ہے صاحبانِ زیباکار ذرا غور تو کی دیئے نا اور فرمایا کہ جس کا دل میلہ رہتا ہے اس کو چاہیے وہ اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرے اللہ کے گھر کی وہ صفائی کیا کرے جھاڑو دیا کرے اللہ کے گھر کو صاحب سترہ رکھا کرے فرمایا اس کا دل جو ہے وہ صاحب سترہ ہو جائے گا